نمسکار فل فل میں آپ کا سواگت ہے بائیسویں برسی سرکشاہ میں سیند یہ تصویریں دیکھئے لیکن اس وقت راجعبی شیخ چھتیس گھر میں سیدھے چلتے وہیں پار اس وقت چھتیس گھر سے تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں راشت کان ہو رہا ہے یہ دیکھئے ذرا ایمین سب یہ تصویریں آپ کے سامنے رائعبور میں سی ایم کاش شاپت گرہن سمارو یہ دیکھئے ذرا باپ مہا مہم سے انمتی مانگی گئی اور یہ دیکھئے تصویریں آپ کے سامنے مہودے نو نیوکت مکھی منتری شری ویشنو دیو سائے اپنے پد تتھا گوپنیتا کی شپت گرہن کرنے کے لیے یہاں اپسطھیت ہیں نیویدن ہے کہ کرپیا نو نیوکت مکھی منتری کو پد ایوام گوپنیتا کی شپت گرہن کرائیں بھارت کے سویدھان کے پرتی سچی سردھا اور نشتھا رکھوں گا میں بھارت کی پربوتا اور اکھنٹا اکچھون رکھوں گا میں چھتیشگڑ راج کے مکھ منتری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کا سردھا پوروک اور سدھ انترکرن سے نیروہن کروں گا تتھا میں بھائی یا پکشفات انوراگ یا دوئس کے بنا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سویدھان اور بیدھی کے انسار نیائے کروں گا میں بھسنو دیو سائے اس ور کی سبت لیتا ہوں کہ جو بھسنو دیو سائے چھتیشگڑ راج کے مکھ منتری کے روپ میں میرے بیچار کے لیے لائے جائے گا اتھوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی بھیکتی یا بھیکتیوں کو تب کے سوائے جبکہ ایسے مکھ منتری کے روپ میں اپنے کرتبیوں کے سمیق نیروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکچیت ہو میں پرتیکش اتھوہ پرتیکش روپ سے ساسنچیت یا پرگٹ نہیں کروں گا موسیقی سی ایم پد کی شبت لینے کے بعد اب ایک نیا ادھیا ہے چھتیس گر میں سنگٹن اور آر ایس ایس کے قریبی ہیں وشہ دیو سائے سی ایم پد کی شبت لی ہے پارٹی کار کرتا ہوں میں اچھی پکڑ اور وہاں پار موڈی موڈی کے نارے منچ پر پور مکہ منتری بھی موجود ہیں وہاں پر یہ دیکھیں منچ پر آپ کے سامنے یوگی عادتنات دکھائی دے رہے ہیں منچ پر ہی منتہ بھی سوہ سرما دکھائی دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں پردان منتری موڈی سے آشیرواد لیتے ہوئے یہ دیکھیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ہیں سنگٹن اور اب دو ڈیپٹی سی ایم اپنے پد تتھا گوپنیتا کی شبت گرہنڈ کرنے کے لیے یہاں اپستیت ہیں نیویدن ہے کہ کرپیہ نو نیوک اچھونے رکھوں گا میں چھتیر گڑھ راج کے اوپ مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کا سردھا پوروت اور سودھ انتہ کرن سے نیروہن کروں گا تتھا میں میں بھے یا پکچھپات انوراگ یا دویش کے بینا سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گا میں اروند ساو اسور کی سپت لیتا ہوں کی جو ویشہ چھتیر گڑھ راج کے اوپ مکہ منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتھوا مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویقتی یا ویقتیوں کو تب کے سیوائے جبکی ایسے اوپ مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیدھان نیروہن کے لیے ایسا کرنا اپیکشت ہو میں پرتیج اتھوا اور پرتیج روپ سے سنسوچیت یا پرگٹ نہیں کروں گا موسیقی مہودے ناونیوکت اپمکہ منتری شری ویجای شرما اپنے پد تتھا گوپنیتا کی شپت گرہن کرنے کے لیے یہاں اپسطیت ہیں نیویدن ہے کہ ناونیوکت اپمکہ منتری کو پد پد ایویم گوپنیتا کی شفت گرہن کرائیں مہودے مہودے سبھی پرکار کے لوگوں کے پرتی سمیدھان اور ویدھی کے انسار نیائے کروں گا میں ویجای شرما ایشور کی شپت لیتا ہوں کی جو جو ویسے چھتیس گڑ راج کے اپ مکہ منتری کے روپ میں میرے ویچار کے لیے لائے جائے گا اتوہ مجھے گیات ہوگا اسے کسی ویکتی یا ویکتیوں کو تب تک کے سوائے جب ایسے اپ مکہ منتری کے روپ میں اپنے کرتویوں کے سمیہ نربحن کے لیے ایسا کرنا اپکشت ہو میں پرتیکش اتوہ اپرتیکش روپ سے سنسوچت یا پرگٹ نہیں کروں گا چھتیز گھر میں سی ایم بشرو دیف ساہے بڑی خوابار ویڈا ویڈیو آرون ساہو نے دپٹی سی ایم کی پاپد کی شپ لی ویڈی شرما نے دپٹی سی ایم پد کی شپ لی یہ اس وقت کی بڑی خوابار یہ دیکھئے تصویر ہے آپ کے سامنے اس وقت کی بڑی خوابار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایک بار بڑی خوابار چھتیز گھر میں سی ایم مشرو دیف ساہے نے سی ایم پد کی شپ لی آرون ساہو نے ڈپٹی سی ایم پد کی شپ لی ویڈی شرما نے ڈپٹی سی ایم پد کی شپ لی یہ بڑی خوابار موسیقی سیدھ آئیے اب ہم واپس آ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی درچک ہیں اس وقت کی بڑی خوابار کی بات ہم واپس آ رہے ہیں اپنے شوپار بائیسوی برسی سلکشا میں سیند یہ دیکھئے یہ سموک یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سموک کراکر کہیں گے سموک ٹیوب کہیں گے سموک پائپ کہیں گے جس کے ساتھ یہاں پر یہ دکھا رہا ہے یا سموک سپری کہیں گے یہ دیکھئے پھر کون تھا یہ جو سنسد کے اندر اس طریقے سے کودتا فانتا پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی بائیسوی برسی سلکشا میں سیند یہ بڑی خوابار ہے لیکن آج کی بڑی خوابار سنسد میں سلکشا کی سیند کو لے کر سب سے سنسدی کے اس ویڈیو بریک کریے بیدہ ویڈیو سنسد کے اندر آروپیوں کی بٹائی ایکسکلوسیف کا بینڈ چلائی ہے سنسد کے اندر سموک شرک چھوڑنے والے آروپی کی بٹائی کی گئی ویڈیو میں آروپیوں کو پیٹتے ہوئے دیکھیں لوگ یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خوابار یہ دیکھئے فل فریم پہ شاٹ دیکھائیے راہو فل فریم پہ شاٹ دیکھائیے یہ دیکھئے لوکیشن میں لکھئے یہ تصویر ہے دیکھئے اور نیچے اس میں اسی کی بریکنگ چلائی ہے سنسد کے اندر سے سب سے سنسلی کے اس ویڈیو سنسد میں گھس فیٹ کا سنسلی کے اس ویڈیو سنسد کے اندر آروپیوں کی بٹائی یہ دیکھئے سموک شک چھوڑ رہا ہے آروپیوں کو پیٹا گیا یہ دیکھئے ویڈیو میں آروپیوں کو پیٹتے ہوئے دیکھئے لوگ درشک دیرگاہ سے لوگ زمہ میں کودے تھے دونوں آروپی یہ دیکھئے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں منیش جا میرے ساتھ نے اس وقت یہ تصویر راہل صرف اس بریکنگ کا ویڈیو رکھے گا میرے اور منیش کے بیچ میں سیدھے چلئے منیش یہ بڑی خبر ہے بڑا ویڈیو ہے کس طریقے سے اس کو پکڑا گیا مجھے بتائیے کیا اپ ڈیٹ ہے کیسے اس کو پکڑا گیا کیا ہوا بتائیے ذرا ایک ایک چیز آپ بلکل دیکھئے اونی ویڈیو ختم ہونے سے مہج پانچ منٹ بچے تھے یعنی گیارہ بچ کر چوان منٹ کا سمیہ تھا جب اس وقت لوگ سبھا کے ویڈیٹر گیالری سے دو لڑکے کود پڑتے ہیں پہلے ایک لڑکا کودتا ہے اور اس کے بعد توراً دوسرا لڑکا کودتا ہے اور دونوں کے پاس اسموک بم تھے اسموک بم جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں میں لے کر دیکھا اور اس کی سائز ممائل کی سائز کی گول سلنڈر آکار کا تھا اور اس کو وہ اپنے جوتے سے نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن میں ایک بات جرور کہوں گا اگر تیرہ دسمبر 2001 کو سانسد کے سرکشاہ کرمیوں نے جان لگا دی تھی سانسد کو بچانے کے لیے تو آج کچھ سانسدوں نے جان لگا دی بینا یہ سوچے سمجھے کہ ان کے پاس منیش میں یہ ویڈیو دکھانا چاہوں گا میں جاؤں گا آپ میرے ساتھ بن رہی ہیں یہ ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے آپ کے سامنے جو جانکاری آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ویڈیو دیکھیں کس طریقے سے یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے آیا ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں جو ہمارے سامنے جانکاری آ رہی ہے کانگریس سانسد گرجید سنگھ اجالہ نے بتایا کہ سب سے پہلے انہوں نے پکڑا اور یہ دیکھیں پھر اس کی پٹائی ہوئی ہے یہاں پر کانگریس سانسد ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے پکڑا پھر اس کی پٹائی ہوئی یہ دیکھیں ذرا میں جاؤں گا اس ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر سے منیش کو میرے ساتھ لیجئے منیش یہ بہت سنسیشنل اٹیمٹ تھا یہ جو بھی کچھ کیا گیا لیکن لیکن میں یہاں پر ایک اور چیز کہنا چاہوں گا ہمارے سانسد اور جو ہماری بینچرز میں لوگ تھے جو ہمارے ریبزنٹیٹیوز تھے وہ کافی ایلرڈ تھے اس وقت اب بلکل صحیح کا آپ نے دیکھیں نشت طور پر اس کا سرے ان چار پانچ سانسدوں کو جاتا ہے جنہوں نے بہت تطپڑتا دکھائی کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیس میں بی ایس پی سانسد ملوک ناغر تھے اس میں کانگریس کے سانسد تھے ایک ہنمان بینیوال تھے وہیں آندھ پردیس سے وائی ایس آر کانگریس کے ایک مادو جی تھے اپنے جوتے سے اس نے سموک بان نکالا ان سب کو لگا تھا کہ یہ کوئی ویپن بھی ہو سکتا ہے بلکہ جو سانسد مادو ہیں انہوں نے اس سمیں ان کی باڈی چیک کی کہ کہیں ایسا تو ملیشہ برسات بر رہی ہے مربا سے کورٹ بڑی خبر آرہی ہے سیدھ آئیے سانسد کی سرکشہ میں چوک پر کچھ دیر میں سردل یہ بیٹھک بریک کریے راہول سپیکر نے فلور نیتاؤں کی بلائی بیٹھا راہول ویجولز کے ساتھ دکھائیے گا لوگ سبہ اپنے سطر پر کر رہی ہے جانچ راہول دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے یہ اس وقت کی بڑی خبر لوگ سبہ ادش اوم برلانیدی جانکاری دونوں بریکنگ دونوں شاٹ دکھائیے سرکشہ میں چوک پر ڈلی پولیس کو بھی نردیش ڈلی پولیس کی سپیشل ٹیم کر رہی ہے معاملے کی جانچ یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑی خبر اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دکھا رہا ہوں سیدھا آئیے سنسد میں چوک پار سب سے بڑی خبر بریک کریے سدن پریسر سے چاروں آروپی گرفار سدن کے اندر سے پکڑے گئے دو آروپی یہ دیکھئے زرا سنسد کے باہر سے نیلم اور امول پکڑے گئے دو آروپیوں سے آئی بھی کرے یہ پوچھتات دو آروپیوں سے پولیس کی پوچھتات جاری سیدھا آئیے سنسد کی سرکشہ میں سیند یہ دیکھئے جو ہمارے پاس ڈیٹیلنگ آ رہی ہے یہ دیکھئے سنسد کے اندر اندر اور باہر سے کل چار آروپی گرفتار ہیں دیکھائیے راہل والزرہ تیزی سے اور میں چاہوں گا جس طریقے سے ان کو پکڑا گیا والی بریکنگ اور شارٹ بگل میں چلاتے رہی ہے سنسد کے اندر باہر سے کل چار آروپی گرفتار کیے گئے بگل میں شارٹ آئی شارٹ چلاتے رہی ہے پھر نیکس دکھائیے نیکس پوائنٹر سنسد کے اندر سے ساغر شرما نام کا شخص پکڑا گیا پھر دیکھئے جو جانکاری آ رہی ہے پھر محسور کرینے والا منورنجن سدن کے اندر سے گرفتار یہ دیکھئے میں جاؤں گا وہ خبر دکھائیے یہ دیکھئے وہ ویشول دکھائیے بگل میں یہ دیکھئے جو میں ابھی ابھی جو خبر آئی ہے سنسد سمسنی کے اس ویڈیو وہ ویڈیو پلے کریے یہاں پر یہ دیکھئے سنسد کے باہر سے مہراشت کے لاتور کامول شندے گرفتار یہ جانکاری آ رہی ہے پھر سدن کے باہر سے اپی نیلم بھی پکڑی گئی ہے یہ جانکاری اس وقت ہمارے پاس آ رہی ہے میں جاؤں گا ایک اور بڑی خبر دکھانے سے پہلے سیدھے وہ ویڈیو دکھائیے جو ویڈیو جو ابھی ابھی آیا ہے سیدھے چلیے دونوں بریکنگ دونوں شاٹ لیجے اور میرے ساتھ ڈی جی بھی وکرم سنگھ سر موجود ہے سر سواغت ہے آپ کا لیکن سچ ایک شاکنگ انسیڈنٹ سار مجھے بتائیے آپ کا اس پر پہلا ٹیک کیا ہے نشان جی نوشکار جیسے آپ صدمے میں ستبد ہیں میں بھی ستبد ہوں دو ہزار ایک کی برسی آج ہم بنا رہے تھے گروپتون سنگھ پنڈون نے نیو یارک سے کہا تھا تیرہ دسمبر کو یہ اس کے آج پاس ہمارے لوگتنطر کے مندر پہ آکرمڑ کرے گا اور آکرمڑ ہوا میں اس کو چرمپنتی حملہ مانتا ہوں اور اس کو چرمپنتی سفل حملہ مانتا ہوں سفل اس لیے کیونکہ سبھی کاروائی ہو گئی اور سموک کینڈل کی جگہ سموک کریکر کی جگہ اگر اصلی کوئی چیز ہوتی ویس فوٹک ہوتا ہتھیار ہوتا گرنڈ ہوتا تب کیا بھائی آوستیتی ہوتی تھی ظاہر ہے کہ دو ہزار ایک کی جو لشکر تیبہ کا حملہ تھا اس سے ہم نے جو نصیحتیں اور اچھی کرن کیا تھا اس میں کچھ فالٹ لائنز ہیں جن کو آج ایڈریس آج نہیں ابھی تتکال ایڈریس کرنا ہوگا اور جن لوگوں نے یہ دوسہ حس کیا لوگتندر کے مندر کو اپویتر کرنے کا پریاز کیا ہے اور جنہوں نے کیا ہے یاکرمڑ میں امید کرتا ہوں کہ نائیے سی بی آئی رو اور ڈلی پولیس یہ تمام ایجنسیز نہ صرف ان کی پوستاج کرے گہرائی سے یہ کس کی سنگت صحبت میں رہے تھے ان کے اوپر تو کاروائی ہونا ہی چاہیے ان کی فنڈی کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے کی پلاننگ اور جس شاتر دماغ سے انہوں نے پلان کر کے جو دھتا بتایا میں سلام کرنا چاہوں گا ہماری مہلا پولیس کرنی کو جو نیلم کو لے جا رہی جو کہہ رہی کہ لوگتندر سماکت ہو گیا ہے اور جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں پولیس اپنے پہ آ جاتی تو آپ کی بولی نہیں نکلتی اپنے پیرو پہ نہیں آپ جاتی سٹریچر پہ یا ویلچئر پہ اپنے سانسدوں کو سلام کروں گا نشان جی جنہوں نے جتنا سہاز دکھا کر کہ دیش کے سامنے ایک مثال پیدا کی کہ ایسے آکرمڑ پر بھی انہوں نے ہوش نہیں کھویا اور ان کو نشکری کرنے کی آتتائیوں کو اپرادیوں کو پورا پریاس کیا لیکن اس سے ہمارے لئے بہت بڑی نصیحت نشان جی سانسد آپ بھی کئی بار گئے ہوں کہ میں بھی گیا ہوں سرکشا ویوستہ بہت ہی ابھید ہے سر مجھے ایک بات بتائیے اب بکرم سر میں آپ کو روکنے کے لئے معافی چاہوں گا آج کے دن 22 برسی کے دن یہ حرکت کرنا دیکھیں وہ میں بعد میں آؤں گا کہ ہمارا یہ کتنا بڑا فیلئر ہے لیکن کیا اس کی ٹائمنگ آپ کو کچھ چنتت نہیں کر رہی ہے سر اس کے پیچھے کا کوئی method in madness نہیں ہے سر کیوں نہیں method in madness ہے posturing بجھتا ہوا دیا بجھنے سے پہلے آخری بار پھڑ پڑھاتا ہے یہ وہ ہے تین سٹیٹس کے election results 2024 کا general election شریرام مندر کا ران پرتشتھان اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مہتوپور یہ ایک بہت مہتوپور دیش کال اور عوستہ ہے اور جو گھٹنا کرم یہاں ہوگا تو بستہ ہوا چراغ چاہتا ہے کہ اس کی پراسنگیتہ بنی رہے جو کی نہیں ہے تو posturing ہوئی ہے اور اس کے جو پرنام ہوتے ہیں اب جو یہ سمجھتے کی ہوں گے وہ نہ کیول بھارت کے لیے بلکہ جیو پولٹیکل لانگ ٹرم اس کے دور گامی پرنام ہو سکتے ہیں اس لیے یہ posturing ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے ہم لوگ کرمی لے انجان جی کہ ان کو جس نے بریف کیا ٹارگٹ کیا ٹرین کیا فنڈنگ کی آپ دیکھیں گے کہ اس کے تار بہت دور دور تک جڑے بہت گہری ہیں سر آپ جو بتانے میرے پاس ایک اور بڑی خبر آ رہیے سنسد کے اندر دو اور باہر دو آرہو پی تھے اس وقت کی بڑی خبر بیک کریے ساگر شرما اور منونجن گوڑا اندر تھے ویڈا ویڈیو راہول دکھائیے راہول وہی والا ویڈیو دکھائیے یہ اس کے علاوہ دوسرا ویڈیو بھی پلے کریے جو سٹارٹنگ میں وہاں پر لوگوں نے ان کو پگڑ کے پٹائی کیے یہ دونوں ویڈیو چلاتے رہیے نیلم اور امول شندے باہر تھے ساگر لگناو منونجن بینگلورو کا رہنے والا تھا سوشل میڈیا کے ذریعہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے یہ بڑی خبر آ رہی ہے چاروں نے مل کر رچی تھی سموک کلر کی ساسش بریک کریے سنسط میں سموک کلر چلانے کی ساسش رچی تھی ویڈیو راہول سموک کلر والا فیمس ہونے کے لئے چاروں نے کی تھی بلاننگ سموک کلر والا ویڈیو دکھائیے جوتے کو پھاڑ کر اندر چھپائے تھا کلر سپری یہ بڑی خبر آ رہی ہے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سیدھے آئیے میں ساؤں گا جتے اندر کے پاس ہم چلیں گے جتے اندر کے پاس یہ بریکنگ کے ساتھ یہ جو بریکنگ دونوں بریکنگ لیجئے اور دونوں میں الگ الگ شوٹ سیدھے چلیے جتے ان کے پاس جتے ان کیا انفرمیشن آ رہی ہے کیا ڈیٹیلنگ آ رہی ہے جو بالکل دیکھئے چاروں سے جو پوچھتاچ کی جاری ہے وہ الگ الگ بیٹھا کر کی جاری ہے امون اور نیلم کو اس وقت اسی پارلیمنٹ سٹیٹ تھانے کے اندر رکھا گیا ہے جہاں پر ان سے اہم خلاصے میں جس میں پتا چلا ہے کہ چاروں دراصل ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے تھے شوشل میڈیا کے ذریعے چاروں کی پہچان ہوئی تھی اور ساتھی چاروں نے ایک ساتھ مل کر اس آج جو گھٹنا کرم ہوا اس کی پوری ساجش تیار کی تھی تو لہٰذا اب ان سب سے پوچھتاچ کی جاری ہے کیا ان چار کے علاوہ بھی کچھ لوگ اس ساجش کے اندر شامل تھے اس کے پیچھے وجہ کیا تھی اور آج کا ہی دن انہوں نے کیوں چنا تو یہ وہ تمام سوال ہیں اب جن کا جواب ان سے لینے کی کوچش فیلال ڈلی پلیس اس کے علاوہ آئی بی اور پارلومیٹس پلیس کر رہی ہے سانسد میں سرکشا چوک کے بعد بڑا فیصلہ بریک کریے سانسدوں کے پی اے کے پاس رد کرنے کا آدیش بریک کریے راؤ جو ایک ویشوال ہے وہ جو کس طریقے سے کود رہا ہے وہ آلا ویڈیو دکھائیے اگلے آدیش تک سانسد میں انٹری پاس رد کر دیے گئے ہیں یہ دیکھئے زرا یہ بڑی خبر ہے یہ دیکھئے زرا اگلے آدیش تک سانسد میں انٹری پاس رد کر دیے گئے ہیں یہ بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سانسد میں انٹری پاس رد یہ دیکھئے زرا چیزیں چلوں گا منیش یہ بہت بڑا فیصلہ لیا ہے ویزٹر پاس اور سانسدوں کے جو پیئے ہیں ان کے پاسس کو لے کر ایک فیصلہ لیا گیا ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آئیے اپنے آپ میں پریاب ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے دیکھیں تھوڑی سی رائے میری الگ ہوگی یہاں پر فیصلے کو لے کر کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی بھی بجہ سے سانسد چلتے رہنا چاہیے سانسد میں لوگوں کو آ کر سانسدوں کی کاروائی سانسد کی کاروائی دیکھنے کا عدیکار ہوتے رہنا چاہیے سورکشہ میں کمی آئیے آپ سورکشہ کو مجبوط کریے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ پر پبلک کو آنے سے روک دیجئے کل کے دن میں آپ کہیں گے پریس والے نہیں آئے کوئی پبلک نہ آئے تو پھر کیا بند کمرے میں آپ چنوائی کریں گے بند کمرے میں پھر کرنے کا پاکست کیا ہے دیش کی سانسد ہے دیش کے لوگتند کا سب سے بڑا مندیر ہے اصلی سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے سائز کا چھے سے آٹھ انچ سے زیادہ بڑی سائز کا کریکر لے کر کوئی بیکٹی کیسے سنسد کے بھیتر چلے گیا منیش میں آپ کی والی خبر ابھی دکھانے والا میں وہ خبر دکھانے والا ہوں منیش آپ میرے ساتھ بنے رہیے لیکن ہمارے جتنے بھی درشاہ کے میں وہ خبر دکھانے جا رہا ہوں صرف منیش نے وہاں پر اور اس کے باس پاس جو اس طریقے سے بڑا عجیب سا وہ درش شتاک کس طریقے سے لوگ منیش سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ایک بڑی حیران کرنے والی جو ڈیٹیلنگ آئی ہے اب ذرا اس کو دیکھیں ابا سنسد کی سرکشہ میں چھوک اب لوگ سما میں بی جے پی سانسد کھگین منمو اپنی بات رکھ رہے تھے نمبر ون نیکس دکھائیے اچانک وزنر گیلری سے دو شخص نیچے کودے نیکس دکھائیے راہول میں چاؤں گا بغل میں بریکنگ اور شوٹ چلاتے رہیے گا سدن کی بینچ پر ایک آروپی کودنے لگا نیکس دکھائیے جو ہمارے پاس جانکاری ہے ایک آروپی نے سموک سٹک نکالا یہ جانکاری آ رہی ہے نیکس دکھائیے سپریے کرتے ہی پیلا دھوا سدن میں پھیل گیا یہ انفومیشن ہے پھر دکھائیے سانسدوں نے ہمت کر کے اسے جیسے تیسے پکڑ لیا یہ بڑی خبر آ رہی ہے پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے آروپیوں کی پٹھائی کر دی یہ بھی ہمارے پاس جانکاری ہے سانسدوں نے آروپیوں کو سرکشہ کرمیوں کو سوپ دیا یہ جانکاری ہے سدن کی کاروائی دو بجے کے بعد پھر سے شروع کی گئی ہے یہ ہمارے پاس جانکاری ہے لیکن میں چاہوں گا ایک بار راہول وہ جو ہمارے پاس ٹائم لائن ہے exactly ٹائم لائن مجھے ذرا ٹائم لائن دکھائیے اب ذرا ٹائم لائن دیکھئے کتنے بجے کیا کیا ہوا راہول فل فریم پہ شاٹ دکھائیے فل فریم پہ فل فریم پہ ہماری وال دکھائیے یہ دیکھئے اب کیا ہوا سدن کے اندار یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ذرا دھیان سے دیکھئے دوپہر ایک بچ کے ایک منٹ پر اور میں شکریہ کہنا چاہوں گا میری سیوگی سونم ہیں اسائنمنٹ پہ انہوں نے بڑی ڈیٹیلنگ دیا اور پرشوتم جی نے دو شخص درشک دیرگاہ سے کودتے ہیں نیکس دکھائیے چینج کریے ایک بچ کے ایک منٹ پر لوگ سبا کی کاروائی کے دوران یہ کودہ پھادی شروع ہوتی ہے پھر دکھائیے نیکس دکھائیے دوپہر ایک بچ کے تین منٹ پر لوگ سبا کے اندر سموک سٹک کا استعمال ہوتا ہے ایک بچ کے تین منٹ پر پھر دیکھئے ایک بچ کے تین منٹ پر سدن میں کودنے کے ساتھ ہی سپریے کرنے لگتے ہیں کودنے کے ساتھ ہی نیکس دکھائیے پھر دوپہر ایک بچ کے چار منٹ پر لوگ سبا میں بھاری افرہ تفریح مجھ جاتی ہے جو کہ ہم آپ کو دکھا بھی رہے ہیں پھر سانسدوں نے آروپیوں کو پکڑا ایک بچ کے آٹھ منٹ پر مطلب قریب سات منٹ کے اندر اس کو آور پاور کر لیا گیا سات منٹ کے اندر نیکس دکھائیے پھر ایک بچ کے آٹھ منٹ پر سدن کے باہر سموک سکھ سے دھوا نکلا دیکھیں کس طریقے سے اس کا کس طریقے سے پورا 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 ایک طریقے سے میتھرڈ تھا نیکس دکھائیے جو جانکاری آ رہی ہے ایک بچ کے دس منٹ پر دو ایروپی امول اور نیلم کو پولیس نے دبو اچھ لیا نیکس دکھائیے پھر اب جو کیا ہوتا ہے ایک بچ کے بیس منٹ پر دو ایروپیوں کو پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے لائے گیا یہ وال لیجے راہل یہی والی وال لیجے بریکنگ اور شاٹ سیدھے چلیے میرے ساتھ خاص مہمان ڈی جی پی بکرم سنگھ سر موجود ہیں سر پوری ٹائم لائن ہم نے بتائیے آپ سے بہتر ان ساری سیچویشنز کو کون اسیس کر سکتا ہے آپ کا اس میں کیا پک ہے ایز 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 پولیس آفیسر آپ اس میں کیا اوبزرگ کر رہے ہیں نشان جی دیرہ سمچوہس ٹیکاویس آپ جس طریقے کی ٹائم لائن پلاننگ اور ایکسیکیوشن آپ نے دیکھا ہے کہ میٹیکلس پلاننگ ہی گون بائی اور دیرہ آلسو بھی ایکپ پلان دو آدمی باہر دو آدمی اندر کریکرز کے اوپر انوسندھان کریکرز ان آبٹروسیو وہ ڈیٹیکٹ نہ ہونے پائیں وہ چیز جو ہی جا کر کے ایک خاص رنگ کی ہو اور جس طریقے سے اس کی تیاری کی گئی یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ کوئی اوور نائٹ کر لیں ظاہر ہے کہ ان کی پلاننگ اور ایکسیکیوشن کافی اس میں اپلیکیشن اوپ مائنڈ ہے اور کافی انہوں نے پوروہ بھیاس اور اس کے اوپر چندن مندھن کرنے کے بعد اس کو ایکسیکیوٹ کیا ہے اب ان کا موٹیویشن کیا ہے موٹیویشن کیا ہے کہ جتنے ہی جو نعرے نیلم کے تھے وہ تو انرگل تھے ہی لیکن ایسے وکشت یا میں کہوں اپرادک پروت کے یا دونوں کے جس پرکار کہ انہوں نے کہا دیش کے چاہ کوروں سے یہ لوگ آ رہے ہیں کوئی لکھنو سے کوئی محسوس سے کوئی حریانہ سے تو ان تمام چیزوں کو سوابش اگر آپ کریں گے یہ کوئی سامان یا گھٹنا نہیں ہے اس کی تہہ میں جانے کے لیے آپ کو ساری ٹیکنکل اور فیزیکل انویسٹیگیشن کے سارے ٹونز لگا کر کے نشان جی اس کی تہہ تک آپ پہنچیں گے سر آپ نے یہ بہت بڑا پوائنٹ دیا ہے کہ الگ الگ جگے سے تھے اور ان میں ایک سنکھ دکھائی دے رہا یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت کے بیچ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں سنسد کی سرکشہ میں بھاری لاپرواہی بریک کریے سموک سٹک لے کر اندر گھسے دے روپی بریک کریے جوتے کے اندر سے نکلا تھا سموک سٹک یہ دیکھیں ویڈیو کے ساتھ روپی ساگر نے سموک سٹک سے دھوا نکالا یہ دیکھیں دکھائیے وہ سٹلز سنسد کے باہر بھی سموک سٹک کا استعمال کیا گیا بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں سیدھے چلیے منیش نے وہاں سے جو ریپورٹ کیا راہل بھگل میں بریکنگ اور شاٹ دکھائیے یہ والا اور منیش کا وارک سٹک لے کریے اس وقت جو چیز آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں جس کا استعمال نہ کبل سنسد پریسر میں بلکہ سدن کے بھیتر کیا گیا تھا سدن کے بھیتر جس سموک بم کا استعمال کیا گیا تھا ٹھیک وہیں سدن کے بھیتر جس کا استعمال کیا گیا تھا ٹھیک اسی سموک بم کو اس وقت آپ ٹی وی نائن کے کامرے پر دیکھ رہے ہیں یہ وہ سموک بم ہے جس کا استعمال آپ سوچئے اتنا بڑا ہے سموک بم اگر آپ کہیں سے جوتے میں لے کر جائیں پینٹ میں لے کر جائیں کیسے لے کر جا سکتے کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی والے چیک کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سدن کے بھیتر لے کر چلے جاتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ سدن کے بھیتر اس کو استعمال کر پاتے ہیں چونکہ اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو معچی شاہیے اگر اس کے بعد بھی آپ استعمال کر پاتے ہیں تو کتنی بڑی سرکشاہ میں چوک ہے سرکشاہ میں سیند لگائی گئی ہے یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بڑی خبر ہے میں جاؤں گا سیدھے اس خبر کے ساتھ منیش کے پاس چلئے بریکنگ اور شارٹس میں منیش کا واک تھروں لیجئے گا منیش پہلے تو مجھے ایک بات بتائیے جب آپ نے دیکھا وہاں پر پولس آفیسرز کا پہلا ریاکشن کیا تھا کہ ان کو ان کو لگا نہیں کہ یہ کیا it's a very big thing مجھے یاد ہے آج سے 22 سال پہلے میں کسی اور چینل میں تھا میں گیٹ نمبر 2 کے باہر کھڑا تھا پارلیمنٹ کے اندر پہ نہیں تھا باہر پہ تھا جب پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا بہت سے سینئر سانسد بھی کہہ رہے تھے جو اس وقت سانسد تھے آج بھی سانسد ہیں ان کا کہنا تھا کہ 22 سال بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ سائد ہماری سرکشہ 100% proof نہیں ہے ابھی بکرم سنگھ جی جو کہہ رہے تھے وہ ساری باتیں سہی ہیں دیکھیں دیش کا سب سے بڑا لوگتنت کا مندیر یہاں پر سب سے ادھیک سرکشہ ہوتی ہے سانسد ستر کے درمیان اب میں مانوی لوگ کہ اگر گیٹ کے باہر بھیجے چوک پر گیٹ کے باہر کچھ گھٹنائیں گھڑتی ہے تو چلیے ٹھیک ہے وہ اچانک آتے ہیں پولیس والے ہر کسی کو چیک نہیں کر سکتے لیکن سانسد پریسر کے بھیتر سدن کے بھیتر پہنچ جانا یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے کچھ سانسدوں نے جب یہ بات کہی تو میرے رونگٹے کھرے ہوگے جب انہوں نے کہا کہ جنا سوچئے اسی سموک بم کی جگہ جہریلی گیس ہوتی تو آج ہماری لاسے آپ کو دیکھنے کو ملتی یہ سوچ کر نہیں ڈر لگتا ہے اسی لیے بار بار یہ لگتا ہے کہ دراصل سانسد کی سرکشہ کو لے کر کوئی کتاہی نہیں بڑھتی جا سکتی ہے برطنی بھی نہیں چاہیے لیکن ہاں سوال یہ ہے کہ لے کر پہنچا کیسے کیونکہ بطور ریپورٹر نشان تھام اور آپ جب اندر جاتے ہیں سدن کے باہر آروپیوں نے کی نارے بازی بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار سدن کے باہر ویشولز کے ساتھ دو پردرشن کاریوں نے لگائے نارے ایمین سب مت کریے گا سنوائی نہ ہونے کا لگا رہے تھے آروپ ہمارے پاس کوئی اور مادیم نہیں تھا ہمارے پاس کوئی اور مادیم نہیں تھا ہمارے آروپ ہی نے کہا لوگ اور بے روزگار ہیں آروپی نے کہا پردرشن کاریوں نے سموک سٹک کا استعمال کیا اب میرے کچھ سوال ہے یہاں پر سیدھا آئیے کچھ سوال یہاں پر ہیں میں چاہوں گا جتے ان شرما کے پاس میں چلوں گا ان سوالوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہماری جو پہلی بریکنگ تھی راہول اس شو کی پہلی بریکنگ وہ لوں گا میں سیدھے دیکھیں سوال دیکھیں سنسد کی سرکشہ میں بڑی چوک سنسد مرحملے کی برسی والے دن ہی کیسے ہوئی چوک نمبر ون نیکس دکھائیے یہاں پر بڑا سوال نئی سنسد کے اندر کیسے سرکشہ میں اتنی بڑی سین نیکس دکھائیے جو سوال ہے پھر لوگ سوا میں اگیاد ویکتی بینچ تک کیسے پہنچا پھر سنسد کے اندر جولن شیل سوال لے کر کیسے انٹری ہوئی یہ بڑے ہمارے سامنے فیکٹس ہیں میں جاؤں گا یہ بریکنگ اور شوٹ لیجے یہ سوال لیجے سیدھے جتے ان کے پاس چلے جتے ان پولس کا انویسٹیگیشن کس دشاہ میں چل رہا ہے خاص کر یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ سبھی الگ الگ جگہ سے تھے اتنا ایزلی انہوں نے ایک پلان کو ایگزیکیوٹ کیا اور ان کے پاس بس ایگزٹ پلان نہیں تھا جو بالکل دیکھیں چاروں سے لگاتار پوچھتاچ کی جارہی ہے نشانتور سب سے اہم بات پرانمبک جاچ میں یہ بات سامنے نکل کر آ چکے تو کہیں نہ کہیں سیکیورٹی بریج کا معاملہ ہے اور اسی نظریے سے تفتیش کی جارہی ہے نہ یہ اس وقت موجود ہے آئی بی کی ٹیم موجود ہے دلی پلس کی سپیشل سیل موجود ہے اس کے علاوہ ان سب بھی سے پوچھتاچ یہ بھی کی جارہی ہے کہ آخر کار یہ لوگ کم ملے تو اس میں پتا چلا کہ تقریباً دو مہینے سے یہ لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے سمفرق میں تھے چاروں الگ الگ شہروں کے رہنے والے ہیں تقریباً تین دن پہلے یہ تینوں ایک جگہ ملے تھے چاروں جہاں پر انہوں نے بقاعدہ پلان تیار کیا اور آج اس پلان کو ایکزیکیوٹ کیا جانا تھا لیکن ابھی بھی جہاں چیزنسی کے پاس سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوا ہے کہ آخر کار آج یہ کا دن کیوں چنا گیا جس دن سنسط پر حملے کی برسی ہوتی ہے تو اس اینگل سے بھی اب جو تفتیش ہے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ان سبھی کے جو بیان ہے جو الگ الگ درج کیے گئے اس کے علاوہ سبھی کو ساتھ بیٹھا کر بھی درج کیے گئے انہی سبھی کو کولیبریٹ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہی بیانوں کے ادھار پر تفتیش کو آگے بھی بڑھایا جا رہا ہے اور ساتھی ان چاروں کے علاوہ کون اور لوگ بھی پوری ساجی شیندر شامل ہو سکتے ہیں اس اینگل سے بھی دلی پلس کی سپیشل سیل کے الگ سیٹی پوری ماملے کی تفتیش کو آگے بڑھایا